جب کئی بات کرتا تھا خواہ سامنے ہندو ہو یا گوتھڑی ہو یا کوئی ڈھوگر ہو کوئی بھی ہو اس کو کہتا تھا تین باتیں پہلے سن لوگ اور سے اچھی درہ ہندوستان پر خالص اسلام نافذ بادشاہ ہند کٹن راسخ مسلمان ہے یا اسلام کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو پھر اس کو کہتے ہیں سناؤ کیا کام ہے وہ نے کہا ہندوستان پر اسلام نافذ بادشاہ پختکار مسلمان ہے یا اسلام کے خلاف کچھ نہیں ہوگا آپ بات کرو کیا درمائی تین باتیں زہن نشید تیسے تبلیغ اکڑے تبلیغ پلا رب دات نے شکور ملوک و سلاتین کے ساتھ بھی خلاف کچھ گئے تھے پہلے ہمارے تین انصر سن لو تین اہداف ہیں ہمارے اسلام مکمل نافذ ہے عملن خازیان مفتیان بیٹھے ہوئے اور مسلمان کٹر بادشاہ مسلمان ہے اور جب کہتے تھے کہ بادشاہ ہند مسلمان ہے نا ادھر دیکھو تیس کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں کہ سر میرا حاضر ہے سر میرا جنگی سب خودے پیجندلے ہوگا تو ضرور خلق ہوئے ہیں پتہ نہیں چلتا تھا کب آرام کرتے ہیں ستانوے سال عمر میں مرا ہے اور انگریز رائٹر لکھتا ہے میں نے لال کلے میں راہ رنگزیب سے ملاقات کی ایسا اور سفید بلمل کا کرتہ اور لٹے کی شلوار اور سفید احمامہ خوبصورت ٹوپی پر زیب تن دی اور اس پہ بڑا سا زبرد لگا ہوا تھا سامنے خوزیدو رہا خوزیدو اور پیچھے کیم خواب کے تک کیا رکھے ہوئے تھے لیکن جتنی دیر میں نے دیکھا بادشاہ نے ٹھیک نہیں لگایا دا سا ناستو دا سا ہوں دا سا احکامات جاری کو یہاں سے اپنے سے ٹھیک ارشاہ تو اند لگا دا سا ناستو میں نے دیکھا کہ بادشاہ جسم جو ہے جیسے سیم کے تار سے بدہ ہوا مضبوط جسم وہ جب مجھ پر نظر لگی کیوں آیا ہوں کون ہو کس کے کہنے سے آیا ہوں کہا مجھ سے تین چار سوالات ایک سانس میں گئے دیکھئے مسلمانہ نے ہن کی شاندار ماضی کتاب ہے نا مولانا محمد میاں کی بیس بڑے مسلمان میں بھی ہے کہا مجھ سے کہا کون ہو تم یہاں کیسے آئے ہو کس کے کہنے سے آئے ہو قابل اس کے کہ میں جواب دوں بادشاہ کا یہ اور متوجہ ہو گیا وہ فرح تو فی سروالی پرتک کی آگریز نہ ہو لگا زیادہ کو منڈا لگا باندھا کچھ دیر بھی جا بش آگریز نہ پرتک کی گھول لگا باستانا سپس جانسی ہے کی motorcycle سپس جانسا